سابق ڈی جی ال ڈی اے آہد چیما سے متعلق مزید سنسنی خیز انکشافات سامنے آگئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کرپشن کرنے والوں کے گرد نیب کا شکنجہ سخت ہو گیا ہے جس جس نے کرپشن کی ہے اب انکوائری بھکتے گا اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں سغیر چودری جی سغیر آگا کیجے گا شکنجہ تنگ ہو گیا ہے شریف فیملی کے گرد جی بالکل کچھ ایسا ہی ہے جیر میں نیب جسٹس جوید اقبال کی سربراہی میں آج ایسٹی بورڈ کا اجلاس ہوا تھا جس میں مختلف فیتلے کیے گئے ہیں اور پچیس کرپشن سے متعلق اہم شخصیات کے خلاف جو انکوائریز آرڈر کی گئی تھی ان کی اس ایسٹی بورڈ میں باقیدہ توسیق کی گئی ہے اور اس میں پاناما کیسز بھی شامل ہیں میاں محمد نواشریف اور دیگر کے خلاف جو فلیکشپ انویسمنٹ ریفنس ہے پاناما کیوں کے خلاف بادونانیوں کا جو ریفنس ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ عزیزیا سٹیل میل کے زندی ریفنس کی منظوری دی گئی اور ایون فیلڈ ریفنس جو کے پہلے منظور تھا اس کی بھی توسیق کی گئی اس کے علاوہ آہد چیما جو کے سابق ڈی 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 ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری چل رہی تھی اس کی بھی توسیق کی گئی اسی طرح انٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سروس کا ایک ادارہ ہے جس کے خلاف شفافیہ سے متعلق ایک انکوائری تھی اس کی بھی آج توسیق کی گئی ہے اور اسی طرح چونزی شوگر میل سے متعلق جو انکوائری تھی اس کی بھی نیپ کے اگزیکٹر بورڈ میں توسیق کی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا سغیر چودری